ارشیر خان، اجاز خان اور ساتھی ساتھ دوستو شونالی فوگار بیٹھ کر باتچیت کر رہے ہیں اور اس باتچیت کے دوران اجاز خان اب پھر سے اپنے ڈے ون کے ٹون پر آگئے ہیں کیا بات ہے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ تو میں راہول بوش بتاتا ہوں نا میری جان تو سواگت ہے آپ کا فیفا فوز میں بہت بہت بولے تو فیفا فوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو یار کیا لگ رہا ہے کر لو فٹا فٹ اور بیل آئیکن پر ضرور ہٹ کرو اب بات کرتے ہیں دوستو ارشی خان کی ارشی خان نے تو ہاتھ پیر موہا دھوکے روبینا دلائی کے پیچھے پڑ گئی ہے we all know this thing روبینا دلائی کے پیچھے پڑ گئی ہے وہ اس کو جو ہے روبینا سے بدلہ لینا ہے اس کو یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے اس خاتون نے یہ بے گیرت ہے یہ یہ ہے وی وہ ہے یہ پھلانا ہے انڈیم کار ہے بہت ساری الگ لگ باتیں کہیں ہیں اب یہ روبینا گھمنڈی ہے گھمنڈی ہے گھمنڈی ہے اس طریقے کی بات جو ہے یہ دونوں یعنی کہ شنالی فگر اور ارشی خان بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر اجاز خان دوستو سپورٹ لیتے ہیں روبینا کا can you imagine that جی ہاں اجاز خان بھائی ہے جس نے دو ہفتے پہلے ہی یہ بات بولی تھی آرے روبینا بھی رام تو ڈیزر بھی نہیں کرتے پتہ نہیں یہاں تک کیسے آ گئے میں بول رہا ہوں بھائی میں بول رہا ہوں اس طریقے کی باتیں انہوں نے بولی تھی منو بنجابی کے سامنے اب یہاں پر دوستو اگدم سے اجاز بھائی نے یوٹرن مارا اور بولا کہ وہ گھمنڈی نہیں ہے نمبر بھن ان کے ایک زیک ورڈز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اجاز بول رہے ہیں وہ گھمنڈی نہیں ہے وہ ہمبل ہے یہ بات کر کر وہ ارشی خان اور ساتھی ساتھ شنالی فگار دونوں کا مو بند کرا دیتے ہیں اور اس پر دوستو ارشی خان اچھا ہمبل سن لو ہمبل اس طریقے سے ٹونٹ مارتے ہوئے نظر آ رہی ہے ارشی خان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اجاز خان کسی اور کے سامنے اس کے سامنے کسی اور کی تاریفیں کریں اور اس کے سامنے کسی اور کی بڑھائیاں کریں اور آج کے دن کل کے دن ہم نے ریویو میں یہی دیکھاتا دوستو ہفی چاہوں گا کہ ارشی خان نے جس طریقے سے ناراض ہو کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی ایک سین کریٹ کرنا چاہ رہی تھی اجاز خان کے ساتھ سب کے سامنے ہیں اجاز خان نے دوستو کہہ دیئے بڑی بات کہ روینا دلائک ہے ہمبل وہ گھمنڈی نہیں ہے آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں